دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان میڈیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جو پولیس کہہ رہی ہے وہ سچ ہے جو سسٹم کہہ رہا ہے وہ سچ ہے اس کے علاوہ جو اصل کام میڈیا کا ہوا کرتا تھا کہ اس کے پرے جا کے وہ سچ خنگال کے علاقے آپ کے سامنے رکھے وہ اب وہ نہیں کردہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ سے تصویر آتی ہیں کہ پولیس پہ پتھرہ ہو گیا تو اس پہ چلاتا ہے میڈیا لیکن جب پولیس تانڈب کرتی ہے تو اس پہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ شاید پٹنے والے ایک دھرم بھی شیس کے ہیں اور انہیں پٹتے ہوئے دیکھے پترکار جو بھوپو میڈیا کے دلال چاٹوکار ہیں ان کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے ایک دو دن پہلے آپ نے خبر دیکھے ہوگی کانپور سے آئی تھی اترپردیس کے کہ وہاں پہ بجریہ تھانا چھیتر کے اندر پولیس کچھ لوگوں کو پکڑنے کے لیے گئی پکڑنے کے آگئے ان کو کوارنٹین کرنا تھا ان کو لینے کے لیے اسی دوران لوگوں نے پولیس پر پتھرہ ہو گر دیا حملہ کر دیا پولیس والوں کو دوڑا دیا اس کے بعد کیا ہوا پہلے ایف آئی آر درج کی گئی اور پھر پولیس نے جو وہاں تانڈب کیا اور کیسے لوگوں کو گھر میں گھس گھس کے مارا اور گھر سے گھسیٹ گھسیٹ کے پولیس لے کے جاری ہے وہ چھوٹی سی کچھ ویڈیو کے ذریعے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دیکھیں فائرنگ کر رہے ہیں فائرنگ کر رہے ہیں لوگ بولی رکھ نہیں کر لیس بیدçe ہاتا ڈیو JE Mitar ڈیو ڈیو چھے ڈیو 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 پیچھاڑو 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 یہ تانڈاو ہے آپ نے دیکھا پولیس کا کیا اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے کس نے یہ عدکار دے دیا چلیے مان لیجیے اگر ان لوگوں نے پتھراؤ بھی کیا ہے پولیس پہ ان لوگوں کے من میں تو ڈر ہل سکتا ہے ترہ ترہ کی افوائیں جب چل رہی ہیں یہ تک کہا جا رہا ہے کہ کوارنٹین سینٹر میں لی جا کر انجیکشن لگا کے زہر کا مار دیا جاتا ہے تو سرکار اس بارے میں بھی تو کرے کیوں نہیں ایسا کام کرتی ہے کہ جتنی شوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں ان کے بارے میں سرکار باقاعدہ شام کو ایک بلٹین جاری کرے کہ دیکھیں آج ہم نے اتنی فرضی خبریں پکڑی اور اتنی فرضی خبروں کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان پر دھیان دینی کی زہود نے وہ تو کرتی نہیں ہے لوگوں کے منوے چیزیں گھر کر جاتے ہیں جیسے آج صبح ہی میرے پاس دلی کے مدنپور خادر سے فون آیا کچھ لوگوں نے کہا ہمارے بغل میں قبرستان ہے اور یہاں لاکے کورونا سے آدمی مر گیا اس کو دفنا رہے ہیں ہم تو نہیں دفنانے دیں گے تو میں نے ان سے کہا بھئی ہے تمہیں کیا دکت ہے کہ صاحب یہاں کورونا فیل جائے گا ہم نے کہا کہیں کسی نے بتایا ہے کہ اس کو دفنا دیں گے تو کورونا فیل جائے گا کہیں ڈابلو ایچوں نے لکھے دیا ہے یہ بات یا کسی کو یہاں سمشان گھاڑ میں جلا دیں گے اس سے کورونا فیل جائے گا کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو تو لوگوں کے اندر اتنی شنکا ہے ہیں وہ گیرے ہم تو ویروت کریں گے ہم نے کہا وہ آپ کی مرضی آپ کو جو کرنا ہے میرے پاس آپ نے جو فون کیا آپ مجھے اپنی بات کا ایک ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یہ میں نے ان سے کہا ہم اس پر آپ کی بات رکھنے کی کوشش کریں تو کل ملا کے یہ ہے کہ جب ترہ ترہ کی افواں ہیں ان کو دور کرنے کی تو کوشش نہیں کی جاتی ہے اس کے چلتے ہیں اگر پولیس پہ ذرا سا کئی پتھرہ ہو جاتا ہے اپنے ہی دیش کے لوگ ہیں لیکن جب بعد میں پولیس ان پر تانڈاو کرتی ہے تب بھوپو میڈے کے دلال چاٹو کا اردنگائی پتھرہ ہو جاتی ہے لیکن جب ایک پنڈی جی کو پجاری کو سادھو کو جو بھی آپ کہے وہ مندیر جا رہے ہیں یہی کانپور کے اندر پولیس مرگا بنا کے چلاتی ہے مرگے کی طرف فدک فدک کے ان کو کہتی کہ مندیر تک جاؤ تب ضرور چلاتا ہے میڈیا وہ ویڈیو بھی دیکھ لی بڑو بڑھ جائے بڑھ ج follows بڑھ جائی بڑھ بڑھ جائے بڑھ جائی جب strand موسیقا سنا آپ نے یہ دروگا ہے پلیس والے کیا کرا رہے تھے ان سے پڑھا جی سے تو اس کے بعد ایکشن ہوا ہے اس دروگا کو بتائی جارہ سسپینڈ کر دیا گیا لیکن بہتر ہوتا کہ جس طریقے سے بھوپو میڑے کے دلال چیٹو کا دنگائی پترکاروں نے ان پڑھا جی کے بارے میں جو مندر جا رہے تھے جن کے ساتھ پلیس نے ایسا بہفار کیا اس پر بولا کم سے کم وہاں بھی بولتا پلیس سے بھی سوال ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایسے دور میں پلیس پروسٹیٹ ہو سکتی ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ پلیس کو بھی چھوٹ دے نہیں گئی ہے کہ جہاں پہ داڑھی ٹوپی والا دکھائی دے یا ان کے محلے کا دکھائی دے وہاں ماریے جانوروں کی طرح آپ پہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی یہ چیزیں یہی دکھاتی ہیں تب ہی تو فرقہ باد میں کل اس کنر جس کا نام شباب عرف انجلی تھا اس کی ہتیا کی دوڑا دوڑا کے پہلے اس کو مارا اور پھر اس کو ایک کے بعد ایک تین گولی ہے ہماری ناز تک چوکین چائج پہ کوئی کاروائی ہوئی ہے نہ تھانے دار پہ کوئی کاروائی ہوئی ہے کیونکہ مارنے والے کا نام شاید گگن دوبے ہے بنے رہے گا دھاکڑ کبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری کبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولاستے مجھے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلالہ بھی مجھے دیں جاز